موسیقی موسیقی بھارت بھی کیا اچھوٹا نہیں رہے گا آئیے شروع کرتے ہیں انتراستی مدنوں پر آدھارت اور آپ کو صحیح آنکھلوں کے ساتھ روبرو کرواتا یہ خاص کارگرم اے پی انڈ ورلڈ موسیقی 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 پاکستان ان دنوں آردھک سنکٹ سے جوجتا ہے یہ کہنا خود پاکستان کے پردان منطری شہواز شریف کا ہے ستہ میں آنے سے پہلے عمران خان کو پانی پی پی کر کوسنے والے شریف اب گھٹنوں کے بل آگے ہیں پاک کی بھارت سے مقابلے اور اسے پیچھے چھوڑ دینے کی گیردالبھکی اب پوری طرح سے نکل چکی ہے اور اب وہ دنیا کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ کوئی اسے کرز سے باہر نکال دے تو کیا یہ مانا جائے کہ پاکستان کا یہ آردھک سنکٹ اس کے لیے شلنکہ جیسے حالات پیدا کرنے جا رہا ہے کیا پاک ہو جائے گا بھکاری کیا پاک کا بھی ہوگا شلنکہ جیسے حالات آتنگ کا آکا کیوں ہے پریشان ہار خود بیاء کر رہے پاک کے حکمرہ پاکستان ان دنوں گہرے ویتیے سنکٹ سے جوج رہا ہے یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ خود پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف کہہ رہے ہیں شریف نے پاکستان کے آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر پتری کا The Economist میں لکھے اپنے ایک لیکھ میں پاکستان کے موجودہ آردھک سنکٹ پر رونا رویا تھا تب سے یہ سنکٹ لگاتار گہراتا جا رہا ہے اس لیک میں پاک کے آقا خود ہی اپنی خامیوں کی بات کہہ رہے ہیں پاک پی ایم کا کہنا ہے کہ تین سرنشرات پر خامیوں کی وجہ سے پاکستان کی حالت خستا ہے اور اس پر آردھک دشواریاں حاوی ہو رہی ہیں شاواز شریف نے کہا کہ 1960 کے دشک میں پاکستان کو امید اور وعدے سے بھرپور دیش کے روپ میں دیکھا جاتا تھا اسے بھوش کے ایشیای باگ کے اپادی ملنے کی امید تھی لیکن حالیہ پرستطیاں ایسی نہیں ہیں اور حالیہ پرستطیوں میں اس کا حال گیدل کی طرح ہو گیا ہے یعنی 2022 میں آردھک سنکٹ نے اس کی حالت پتلی کر دی ہے پاک کے پردان منطری یہی نہیں رکے بلکہ پاک کے پورو پیم عمران خان جن باتوں کو لے کر دیش کے کمزور ہونے کی دوہائی دیتے تھے وہی دوہائی آج پیم شاہواز شریف دے رہے ہیں مطلب صاف ہے کہ وہ پاک نہیں سمال پا رہے شریف کا کہنا ہے کہ پاک کو گھٹنوں پر لانے میں انتر راستی پرستطیوں کے علاوہ پاک کی گھرے لوگ کمزوریاں بھی ذمہ دار ہیں یہی نہیں سنرشن آتما خامیوں کو دور کرنے پر بھی دھیان نہیں دیا گیا یعنی اب تک پاک کی جنتہ کو وہاں کے حکمران صرف دھوکہ دیتے ہوئے آئے ہیں شاہواز اس لیک میں خود قبول کر رہے ہیں پاکستان کے پچھڑنے کی بات انہوں نے آگے بتایا کہ سنرشن آتما خامیوں کو دور کرنے پر بھی ادھک دھیان نہیں دیا گیا ساتھ ہی راجنیتک پرویش کا تیزی سے دھروی کرن ہونا اور سواستھ، شکچہ اور ڈھانچا گت وکاس جیسے بنیادی پہلوں پر سمچت نیویش نہ کرنے کے علاوہ بھومنڈلی کرن کے لابوں کا دوہن کرنے سے ونچت رہ جانا بھی پاکستان کے پچھڑنے کی بڑی وجہ رہی ہے شریف نے کہا آج کے سمیں میں پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ خپت آدھارت ارث ویوستھاؤں میں سے ایک ہے ہمارے سکل گھریلو اتباد میں نبی پرتیشت سے ادھک انشدان خپت کا ہے اس کے اُلٹ ہم اپنے اتبادن کا صرف پندرہ پرتیشت نیویش کرتے ہیں اور محض دس پرتیشت نریاد کرتے ہیں پرتیقش ویدیشی نیویش جیڈی پی کے ایک پرتیشت سے بھی کم ہے شریف کہہ رہے ہیں کہ ان پرستیتیوں کے لیے پاکستان کو اپنے اندر چھاکنے کی ضرورت ہے جی ہاں انہوں نے کہا کہ یہ آرثک آنکڑے پاکستان کو اپنے اندر چھاکنے کے لیے مجبور کرتے ہیں یہ استطیتی ہمارے موڈل میں موجود خامیوں کو درشاتی ہے کوئی بھی دیش کبھی بھی اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پایا ہے پاکستان کے پردان منتری کی باتیں صاف کر رہی ہیں کہ آتنگ کو پناہ دینے والا یہ دیش آج کن حالاتوں سے گزر رہا ہے آخر کیوں ہوئے پاک کے یہ حالات کیا پاکستان کا حال بھی شلنکہ کی طرح ہونے والا ہے کیا پاکستان میں بھی شلنکہ کی طرح جنتہ کا غصہ بھڑک جائے گا آخر کیا ہوگا پاک کا بھوش آتنگ کا آقا آج آرثک سنکٹ سے اُبرنے کے لیے دردر کی ٹھوک نے کھا رہا ہے اس کی حالت اتنی دینی ہو چکی ہے کہ کوئی اسے کرز دینے تک کے لیے تیار نہیں پاکستان کو اپنے ساتھی چین پر بڑا بھروسہ تھا وہ چین کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور زیادہ کرز کے لیے بھیک مانگنے لگا لیکن چین کو ترس نہیں آیا اس نے کرز دینے سے ساف انکار کر دیا حالانکہ اسے اس سنکٹ میں تنکے کا سہارا ضرور ملا وہ کونسا دیش ہے جس سے پاکستان کو اس بری استحتی میں کچھ راہت ضرور ملی ہے حالانکہ اس راہت سے پاکستان کا کچھ بھی ہونے والا نہیں کیا شری لنکہ کی راہ پر چل پڑا ہے پاک شری لنکہ کی طرح پاک بھی چھے لے گا جنتہ کا گصہ بیدیشی رنگ کی غلط نیتیوں نے پاک کو بنایا بھکھاری پاک کو کیوں ہے چین اور سعودی عرب کا سہارا کیوں مو کے بل گرتی جا رہی ہے پاک کی کرنسی آخر کیوں پاکستان بھی شری لنکہ کی رہ پر چل پڑا ہے پاکستان کے پردان منتری جس طرح سے دھن کی کمی کا رونا میڈیا میں رو رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا حال بھی شری لنکہ کے جیسا ہی ہونے والا ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے دراصل پاکستان کے خراب آرثک حالاتوں کے لیے اس کے نیتیگت نرنے زمدار ہیں اس کی ایک وجہ راجنیتک اٹھا پٹک بھی رہی پاکستان نے 30 نومبر 2021 کو اپنے ویدیشی مدرہ بھنڈار میں سدھار کے لیے 3 بلین ڈالر پرابت کرنے کے لیے ساؤتی فنڈ فور ڈیولپمنٹ یعنی ایس ایف ڈی کے ساتھ ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے اتنا ہی نہیں پہلے پاکستان کو امریکہ سے مدد ملتی رہتی تھی لیکن امریکہ سے رشتے خراب ہونے کے بعد اسے سعودی عرب اور چین پر نربھر ہونا پڑا حالانکہ برش 2018 میں تدکالین پردار منتری عمران خان نے پت سنبھالنے کے بعد کرز کے لیے چین سے امیدیں جتائیں لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا چین نے پاکستان کو کوئی بھی نیا کرز دینے سے انکار کر دیا پاکستان پر چین کو ویدیشی رن کا 25 پیسدی سے بھی ادھک کا بکایا کرز دینا ہے اپنی آرثک سنرچنا اور ویبھنی سنکیتکوں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان شاید ہی انتراشتری مدرہ کوش کی شرطوں کو پورا کر سکا ہے پاک کی ادور درشی نیتی پاکستان کے آرثک سنکٹ کے لیے ایک بڑی وجہ اس کی ادور درشی نیتی رہی گوارڈر کاشکر ریلوے لائن پری یوجنا جیسی پری یوجناوں کے آرثک کو پربندھن آرثک بیوستہ کو سبھالنے کے لیے لمبی عوضی کا کرز لینا اور گھریلو سنسادھ نوکی بجائے بہاری کرز پر نیر بھر رہنا بھی اس کے لیے مصیبت کا کارن بن گیا وہیں دوسری اور چین پاکستان آرثک گلیارہ یعنی سی پی ای سی کے رول آؤٹ نے پاک کی رین بوچ کو بڑھا کر پاکستان کی کمر توڑ کر رہتی سی پی ای سی نے پاکستان پر چونسٹ بلین اماریکی ڈالر کا چینی رن بنا دیا جس کا مولیے دوہزار چودھ کے دوران سیتالیس بلین ایجو ایس ڈالر تھا گرتی کرنسی شری لنکا کی طرح پاکستان کی کرنسی کی حالت بھی گرتی جا رہی ہے یہ بھی ایک بچہ ہے جس نے پاکستان کے ویدیشی کرز کو پڑھانے میں مکھے بھومی کا نبھائی آرثک نیتیوں کو لے کر پاکستان کی اپنی ہی دیش میں فضیحت ہو رہی تھی مہیں انتراشتریہ ستر پر بھی اس کی ساکھ پر بٹا لگ چکا تھا انتراشتریہ ریٹنگ ایجنسیوں دوارہ کم رینکنگ اور ویتیہ کاروائی کاریبل میں پاکستان کی گریل لسٹنگ کے ساتھ ساتھ آتنا وشواس میں گراؤٹ نے ویدیشی نیویشکوں کو دور رکھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ پچھلے دس ورشوں میں پاکستان میں پرتیکش ویدیشی نیویش پرابھا کبھی بھی زکل گھرے لوں اتباد کے ایک پرتیشت سے ادھک نہیں ہوا نئے رن لینے اور پرانے لوگوں کو چکانے کے دوش چکر نے پاکستان کو کخیات رنجال میں دھکیل دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کو رن دینے میں انتراشتریہ سمودائی کی انیچھا کے کارن دیش کو مکھے روپ سے چین اور سعودی عرب کا سہارا لینے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اور اس پرکار یہ ان کی جٹل شرطوں کے لیے کمزور ہو گیا تھا پاکستان اپنے بھرتے آیات بلوں اور گرتے نیریات سے پریریت بھرتے ویعپار گھاٹے سے چوچ رہا ہے پاکستان کا ویعپار گھاٹا ویتوش 2018 میں 37.7 ارب امریکی ڈالر کے اپنے سرو کالک اچھستر پر پہنچ گیا چالو ویتوش کے پہلے پانچ مہینوں میں ویعپار گھاٹے میں 111.25 پرتیشت سے ادھک کی وردھی دیکھی گئی فروری 2022 میں اے ڈی بی نے بتایا کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ویعپار سے جی ڈی پی انوپات میں سے ایک ہے کووڈ 19 مہماری کے پرکوپ نے اس تھیتی کو اور خراب کر دیا مہنگائی پاکستان میں مہنگائی نومبر 2021 میں اپنے اچھتم ستر پر پہنچ گئی اس کا مکھے کارن کچھے تیل کی قیمتوں میں ویشوک وردھی ہے جس سے مال ڈھولائی شلک مہنگا ہو گیا مہتوپون بات یہ ہے کہ پاکستان دالو گے ہوں خادی تیل اور چینی جیسے آوشک خادی پدارتوں کا شدھ آیا تک ہے ویشیش روپ سے پاکستان کے خادے آیات میں اس کے سکل آیات کا لگ بھگ سولہ پرتیشت شامل ہے پچھلے بوائی کے موسم میں خراب فصل کو بھی اچھے خادے مدرہ سفیتی کے لیے دوشیر ہرائی جاتا ہے پچھلے کچھ برشوں کے دوران ارجہ کی قیمتوں میں تیوری وردھی نے اتیادک مدرہ سفیتی کا دباو پیدا کیا ہے اور عام ناگرکوں پر اتیرکت نیای کا بوجھ ڈالا ہے بڑھتے بیاپار گھاٹے اور گرتے نیویش کے کارن پاکستان میں ویدیش مدرہ بھنڈار میں بھاری گرامت آئی ہے نومبر کے دوسرے سپتہ میں ویدیشی مدرہ بھنڈار 1.97% گر کر 23.550 ارب امریکی ڈالر رہ گیا جبکہ پچھلے سپتہ 24.025 ارب ڈالر تھا بڑھتے جگ بینکوں کا بھنڈار بھی نومبر 2021 میں 6.699 ارب امریکی ڈالر سے کھٹ کر 6.650 ارب ڈالر رہ گیا ہے امریکی ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے کے اب مولین سے موجودہ بھنڈاروں کے مولین میں کمی آئی ہے سعودی ارب پر نربھر پاک دونوں دیش اسلامی سہیوگ سنگچھن کے سدس سے ہیں بھرتے رکشہ سہیوگ اور پاکستان کو وطیق سہائیتہ بڑھانے سے دونوں دیشوں کے بیچ سمبندھوں کو چنہت کیا گیا سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے فروری 2019 میں ایک پڑے ویاپارک پرتنیتی منڈل کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا تھا جس نے پاکستان میں سعودی نیویش کے لیے 20 بلین امریکی ڈالر سے مدرکوش کی تلنا میں لچیلی ہے حالانکہ سعودی عرب دوارہ وصولے جانے والے بیاج کی در انتراشتری مدرکوش کے سوفٹ لون کی تلنا میں بہت ادھک ہے یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سعودی عرب سے سمبندھ تو بہتر ہیں لیکن چین کی نیتیوں کو دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے اور سمجھتی ہے ایسے میں چین پاکستان پر کئی ایسے دباپ بنا سکتا ہے جو بھوششے میں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ بھارت کے لیے کٹن پرستیتیاں پیدا کر سکتے ہیں پیورا ریپورٹ فیلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد اپین ورلڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے بڑھتے آگے پاکستان ہر بار بھارت سے اپنی تلنا کرتا ہے انتراشتری استرپرت تن کر چلنے والا پاکستان بھارت سے اپنی تلنا کرنے میں پاکستان کبھی پیچھے نہیں رہتا لیکن اگر تلنا کی جائے تو پاکستان بھارت کے آگے کہاں ٹھہرتا ہے آئیے اس کو جرہ سمجھ لیتے ہیں بھارت اور پاکستان ان کے آردھک حالاتوں کی تلنا کی جائے تو بھارت پاکستان سے کہیں بہتر استحتی میں ہے اس کی ایک بڑی وجہ رہی دونوں دیشوں کی نیتی اور نیت پاکستان نے اپنی آزادی کے بعد کٹر پنت کا راستہ چنا تو بھارت نے سرب دھرم سمبھاؤ کا یہی وجہ رہی کہ آج بھارت انتر راستری اس طرح پر ایک بھروسی مند دیش کے روپ میں جانا جاتا ہے اور دنیا اسے ایشیا کی ایک بڑی اُبھرتی شکتی کے روپ میں دیکھ رہی ہے دراصل پاکستان جب بھارت سے الگ ہوا تو لوگوں کے ساتھ پیسے اور انتر راستری اس طرح پر پاکستان کی پہچان آتنک کو پناہ دینے والے دیش کے روپ میں بنی ہے وہیں بھارت کو ایک شانتی پریے اور سب سے بھروسی مند دیش کے روپ میں جانا جاتا ہے چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں دونوں دیشوں کی اسطحیتی پر پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی بھارت میں مہنگائی در 5.3 پرتیشت ہے بیتے کچھ دنوں میں مہنگائی بڑھی ہے لیکن یہ لمبے سمیں سے ایکائی کے انک میں بنی ہوئی ہے پاکستان کی بات کریں تو مہنگائی در 12.7 پرتیشت ہے پاکستان میں مہنگائی در بھارت کی تلنا میں دو گنے سے بھی زیادہ ہے پاکستان میں کورونا کال کے دوران مہنگائی زیادہ بڑھی پاک کی جنتہ اس سمیں مہنگائی سے سب سے زیادہ پریشان ہے جیسے شلنکہ کی رہی بھارت کی ارث ویوستہ ویشو میں چھٹے ستھان پر ہے جبکہ پاکستان کی ارث ویوستہ 42 نمبر پر ہے یعنی ایکنومی کے ماملے میں پاکستان بھارت سے کافی پیچھے ہے دنیا بھر کے ارث شاستری بھارت کو آردیک شتر میں ایک بڑی اُبھرتی طاقت کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بھارت کچھ سالوں میں یعنی لگ بھگ 2030 تک دنیا کی تیسری ارث ویوستہ بن جائے گا اور پاکستان میں 2030 میں بھاری کرز سے تباہی کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے جی ڈی پی میں بھارت اول بھارت کی بات کی جائے تو آزادی کے بعد کے سالوں میں بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث ویوستہ بن کر اُبھرا آزادی کے بعد 1951 میں بھارت کے ارث ویوستہ 2.9 3 لاکھ کرون کی تھی جو اب 198.9 1 لاکھ کرون پہنچ گئی ہے ورطمان میں بھارت کے آرث ارث ویوستہ 8.4 پرتیشت ہے وہی پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے ارث ویوستہ دنیا میں 25 اسطحان پر ہے ورطمان میں پاکستان کی ارث ویوستہ 292 ارب ڈالر ہے پاکستان کے آرث اک پکستان 4.5 پی صدی ہے پرتی وقتی سالانہ آئے میں بھی پچھڑا پاک سالانہ آئے کے معاملے میں بھارت کی پرتی وقتی آئے 19.7 ایک ڈالر ہے جبکی پاکستان کی آئے 1193 دش سات تین ڈالر اپنی آوام کو موہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے گریبی کی در بھارت میں 6.3 فیصدی ہے جبکہ پاکستان میں یہ 49 فیصدی ہے پاک کا ساماجک انڈیکس بھی خراب اگر دونوں دیشوں کے ساماجک انڈیکس کی بات کریں تو بھارت میں کافی مضبوط لوگ تنتر ہے لیکن وہاں دھارم ایک کٹر تا ہاوی ہے وہی بھارت میں 18 فیصدی الپ سنکھک رہتے ہیں اور پاکستان میں 2 فیصدی الپ سنکھک اس کے علاوہ وہاں الپ سنکھک کافی پریشان بھی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت پڑھائی کے ماملے میں بھی کافی آگے نکل چکا 176 وہیں وشویدیالیوں کی بات کریں تو یہاں قریب 800 وشویدیالی ہیں لیکن پاکستان میں 174 کالیج ہی ہیں ان حالاتوں سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان بھارت سے کوسوں دور ہے پاکستان کی حالت اگر شیلنکا جیسی ہوتی ہے تو اس کا اثر بھارت پر بھی پڑ سکتا ہے لیکن کیا اثر پڑے گا بھارت کے لیے کیا یہ آرثک سنکٹ اس کی سرکچہ کو خطرے میں ڈالے گا ان حالاتوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے وشش شگیوں سے بھی سلا دی اور پاکستان کے آرثک سنکٹ کا بھارت پر پڑھنے والے اثر کو سمجھنے کی کوشش کی ساتھی ہم نے جنتہ سے بھی جانا کہ بھارت اور پاکستان میں ورطمان میں کون زیادہ بھروسی من اور مضبوط ہے اور کیوں بھارت اور پاکستان کی پرستتیاں ایک جیسی ہی تھی آزادی کے بعد دونوں ہی دیشوں کو نہ صرف اپنی پہچان بنانی تھی بلکہ اچھا شکتی کے بلبوتے دیش کی ارث ویوستہ کو بھی مضبوط کرنا تھا ساتھ ہی دونوں دیشوں کو اپنی ویدیش نیتی اور رکشہ نیتی سہیت سماجک ہیتوں پر بھی کام کرنا تھا بھارت جہاں شکشہ سواست رکشہ اور آرث پاکستان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا آج اس کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اسے اپنی آرث استhti درست کرنے کے لیے دوسرے دیشوں کی طرف مو تاکنا پڑ رہا ہے اکسطان کی اکنومک ستھیتی بہت خراب ہو گئی ہے کیونکہ جب ان کو رشیہ وغیرہ کے ساتھ دوستی بنانی چاہیے تھی تب انہوں نے چائنہ کے ساتھ دوستی کری اور بڑھائی اسی لیے ان کی اکنومی جو ہے وہ اور خراب ہوئی اور ویش نے ان کو بولا کی عمران خان کو رشیہ جانا نہیں چاہیے کیونکہ رشیہ میں پروبلمز ہیں لیکن فیویل جو ہے وہ پاکستان 100% ایمپورٹ کرتا ہے اور اس کو جیسے ہم کو فیویل دے رہے ہیں رشیہ والے پاکستان کی عارتھ ایستیتیاں اگر اور بگرتی ہیں تو اس کا بھارت پر کیا اثر پڑے گا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وشش اگیوں کا اس ماملے میں کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں پاکستان پاکستان بھارت 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 تو آج اپن وارڈ میں اتنا ہی اگلے ہفتے پھر کسی انتراستری مدیو کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکار